ایک شہر میں گوتم نام کا ایک آدمی رہتا تھا اس نے مکینیکل انجیننگ کی پڑھائی کی ہوئی تھی اور ہر جگہ نوکری کی تلاش میں گیا لیکن اسے کہیں بھی نوکری نہیں ملتی اس لیے وہ ایک بس چلانے لگتا ہے گوتم اب ایک سکول بس چلا کر اپنا اور اپنے پریوار کا پالن کر رہا تھا گوتم کا ایک بیٹا بھی تھا جس کا نام چنٹو تھا چنٹو بھی گوتم کے ساتھ ہی اس کی بس پر سکول جاتا تھا اسی شہر میں وشال نام کا ایک مشہور سائنٹس رہتا تھا اس کے پاس بہت زیادہ دولت ہوتی ہے اور وہ اپنی اس دولت سے شہر پر راج کرنا چاہتا تھا ایک دن گوتم اپنی لیب میں ایک سپر روبورٹ بناتا ہے تاکہ وہ اس روبورٹ سے پورے شہر میں اپنا آتنگ فیلا سکے اچانک سے وہ اپنے روبورٹ کو شہر میں تباہی مچانے کے لیے بھیج دیتا ہے اور روبورٹ شہر میں جا کر تباہی مچانے لگتا ہے اچھ دیر بعد روبورٹ کے سامنے گوتم کی بس گزرتی ہے وہ روبورٹ اس بس کو تباہ کرنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگنے لگتا ہے اس روبورٹ کو دیکھ کر گوتم سمجھ جاتا ہے کہ یہ روبورٹ ہماری بس تباہ کرنے کے لیے آ گیا رہا ہے گوتم اپنی بس کو فل سپیڈ میں بھگانے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ بھی ایک سپر روبورٹ تھا اور وہ اپنی پاہر سے اس بس کے سامنے آ جاتا ہے اور بس کو تباہ کر دیتا ہے سپر روبورٹ کو لگتا ہے کہ بس میں موجود سارے لوگ مارے جا چکے ہیں اس لیے وہ وہاں سے چلا جاتا ہے بس بھی پوری طرح سے تباہ ہو چکی تھی لیکن گوتم ابھی بھی زندہ تھا گوتم کا بیٹا چنٹو اور بس کے سارے بچے مارے جا چکے تھے گوتم کی حالت بھی کافی خراب تھی اس لیے اسے ہسپیٹل میں لے جایا گیا کچھ دن بعد گوتم بلکل ٹھیک ہو جاتا ہے اور کہتا ہے میں اپنی زندگی ایک ڈرائیور بن کر سکون سے گزار رہا تھا لیکن اس روبورٹ نے آ کر میری زندگی برباد کر دی اس نے میرے بیٹے چنٹو کو بھی مار ڈالا اس روبورٹ کے پیچھے جس کا بھی ہاتھ ہے میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا اور اسے برباد کر دوں گا یوں گوتم اس روبورٹ کو ختم کرنے کی ٹھان لیتا ہے گوتم ایک میکینیکل انجینئر تھا اس لیے وہ ایک لیب میں کام کرنے لگتا ہے اس لیب کا مالک کوئی اور نہیں بلکہ وہی سائنٹس تھا جس نے وہ روبورٹ شہر میں تباہی مچانے کے لیے بھیجا تھا گوتم کا باس کچھ دنوں کے لیے شہر سے باہر جا رہا تھا تب وہ اپنے روبورٹ سے کہتا ہے میں کچھ دنوں کے لیے شہر سے باہر جا رہا ہوں تمہیں خود کو چارج کرتے رہنا ہے اور جب تک میں واپس آؤں تم اس شہر میں تباہی مچاتے رہنا ایسا کہہ کر وشال وہاں سے چلا جاتا ہے لیکن اس کا روبورٹ شہر میں تباہی مچاتے رہتا ہے آدمی بھی اس روبورٹ کو رکنے میں ناکام ہو چکی تھی اور وہ روبورٹ پورے شہر کے لیے خطرہ بڑھ جکا تھا یہ بات گوتم کو پتا چلتی ہے کہ وہ روبورٹ پھر سے شہر میں آ کر ہر طرف تباہی مچا رہا ہے تب گوتم اپنی پرانی بس کو اس لیب میں لے کر آتا ہے اور اس پر کچھ ایکسپیرمنٹ کرنے لگتا ہے گوتم اپنی پرانی بس کو ایک سپر بس روبورٹ میں ٹرانس فارم کر دیتا ہے اور اسے اس خطرناک روبورٹ کو ڈسٹرائے کرنے کے لیے بھیج دیتا ہے گوتم کا سپر بس روبورٹ شہر میں جاتا ہے اسے دیکھ کر ایک آدمی کہتا ہے ارے باپ رے باپ پہلے وہ روبورٹ کیا کام تھا اب دوسرا روبورٹ بھی یہاں آ گیا تب وہاں کھڑا دوسرا آدمی کہتا ہے ارے مجھے تو ایسا لگ رہا ہے یہ روبورٹ ضرور ہماری مدد کرنے کے لیے آیا ہے تب سپر روبورٹ کا سامنا بس روبورٹ سے ہوتا ہے سپر بس روبورٹ پشال کے روبورٹ کا خاتمہ کر دیتا ہے سپر بس روبورٹ اس شہر کے لوگوں کو بچانے کے لیے ایسے آیا تھا جیسے ایک ویلن کو مارنے کے لیے ہی رو آتا ہے کچھ دن میں وہ سائنٹس دوسرے شہر سے واپس آتا ہے تو اسے وہ بس روبورٹ دکھائی دیتا ہے سائنٹس اپنی لیب میں آ کر گوتم سے بس روبورٹ کے بارے میں پوچھتا ہے تب گوتم اپنے باس کو بتاتا ہے کہ یہ بس روبورٹ اس نے بنایا ہے اور وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ میرے بنائے ہوئے بس روبورٹ نے سپر روبورٹ کو بھی مار ڈالا ہے جو اس شہر میں تباہی مچا رہا تھا ایسا سن کر تو سائنٹس کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے آج کے بعد تم مجھے اس لیب میں نظر متانا اس طرح وہ گوتم کو نوکری سے نکال دیتا ہے سائنٹس بہت ہی امیر آدمی تھا اس لیے اس کی پہنچ اوپر تک تھی اور وہ گوتم کے بنائے ہوئے بس روبورٹ پر بھی پابندی لگوا دیتا ہے سرکار کے کچھ لوگ آ کر گوتم کی بس روبورٹ سے چپ نکال کر لے جاتے ہیں جس سے شہر کا سپر ہیرو بے جان حالت میں ایک ہی جگہ پڑے رہتا ہے یہ سب کچھ وشال کا کیا دھرا تھا تب وشال کہتا ہے اورے میں سامپ کو دودھ پلا رہا تھا جس کو میں نے نوکری پر رکھا اسی نے میرے روبورٹ کو مار ڈالا اب اس بس روبورٹ پر میں نے ایسی پابندی لگوای ہے کہ وہ شہر میں کبھی واپس نہیں آئے گا اب پھر سے اس شہر پر میرا ہی راج ہوگا وشال اپنے کچھ سائنٹیفک فارمولوں کو استعمال کر کے اپنی لیب میں ایک راکشس کو پرکٹ کرتا ہے وہ راکشس ایک روبورٹ کی طرح تھا لیکن دیکھنے میں بہت خطرناک تھا چہر کے لوگوں کو ڈرانے کے لیے وشال اس راکشس کو شہر میں بھیجتا ہے وہ راکشس اتنا وشال اور شکری شالی تھا کہ شہر کی بڑی بڑی امارتوں کو بھی تباہ کر دیتا ہے بچارے شہر کے سبھی لوگ اپنے پرانے سپر بس روبورٹ کو یاد کرنے لگتے ہیں کیونکہ پہلے بھی بس روبورٹ نے پورے شہر کو اس روبورٹ سے بچایا تھا تب ایک آرمی آفیسر نے کہا اب ہمیں اس بس روبورٹ کو ایکٹیویٹ کرنا ہوگا اب وہی اس شہر کو تباہ ہونے سے بچا سکتا ہے کیونکہ وہ شہر کا مسیحہ ہے گوتم کو پتہ چل چکا تھا کہ راکشس کو اس کے بوس نے بھیجا ہے اس لیے وہ آرمی سے اجازت لینے کے لیے آتا ہے اور کہتا ہے آپ آخر کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں آپ میرے بس روبورٹ کا چپ میرے حوالے کر دیں تاکہ میں اس شہر کو راکشس سے بچا سکوں تب آرمی آفیسر نے کہا لیکن بس روبورٹ پر شہر کے سب سے بڑے سانٹس نے پابندی لگائی ہے اب ہم اس میں کیسے چپ لگا سکتے ہیں یہ سن کر گوتم نے کہا ارے سر یہ راکشس اسی سانٹس نے بھیجا ہے اور وہ پہلے والا روبورٹ بھی اسی گوتم نے ہی بھیجا تھا جس نے بہت سارے لوگوں کی جان لے لی تھی یہ سب سن کر آرمی آفیسر وہ چپ گوتم کے حوالے کر دیتے ہیں گوتم جا کر وہ چپ اپنے بس روبورٹ میں انسٹال کر دیتا ہے جس سے وہ بس روبورٹ پھر سے ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے گوتم اپنے سوپر بس روبورٹ کو لے کر شہر میں آتا ہے شہر میں آتے ہی سوپر بس روبورٹ راکشس پر حملہ کر دیتا ہے سوپر بس روبورٹ اپنی شرطی سے راکشس کو ختم کر دیتا ہے گوتم اپنے بس روبورٹ سے کہہ کر اس سائنٹس کی لیب کو بھی تباہ کر دیتا ہے اس طرح وہ سائنٹس اپنی لیب میں مارا جاتا ہے اور پورا شہر محفوظ ہو جاتا ہے ہرشوردن نامی ایک امیر آدمی بیلاپور نام کے ایک گاؤں میں رہتا تھا اس کے پاس دھن کی کوئی کمی نہیں تھی اس کے پاس اتنا دھن تھا کہ اس کی آگے کی سات پیڑیاں آرام سے بیٹھ کر کھا سکتی تھی اسے بس ایک ہی بات کا ڈر تھا کہ کہیں کوئی ڈاکو آ کر اس کی سمپتھی لوٹ نہ لے تب وہ ایک دن سوچتا ہے میرا دھن اگر ایسا ہی رہا تو ایک نہ ایک دن ڈاکو میرا ڈاکا ڈال کر سارا دھن چرا کر لے جائیں گے مجھے کسی بھی طرح اس دھن کو بچانا ہوگا لیکن کیا کروں اور کیسے اس دھن کو چھپا کر رکھوں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اس سمیں ڈاکوں کی بہت ہی دہشت تھی وہ آئے دن ڈاکا ڈال کر لوگوں کو لوٹتے رہتے تھے اس لیے ہرشوردن بہت ہی سوچ ویچار کرتا ہے تب اسے ایک اپائے ملتا ہے میں اپنے دھن سے ایک گولڈن ٹریکٹر بنواتا ہوں تب تو میرا دھن بھی بچ جائے گا اور ڈاکوں کو بھی پتا نہیں چلے گا لیکن کبھی نہ کبھی ڈاکوں کو یہ بات پتا چل گئی اور انہوں نے میرا گولڈن ٹریکٹر ہی چورا لیا تو باپ رے باپ اب میں کیا کروں ہرشوردن یہ بات سوچ سوچ کر بہت پریشان ہو جاتا ہے بہت سوچنے کے بعد ایک دن وہ اس گولڈن ٹریکٹر کو اپنے ہی کھیت کے نیچے انڈرگراؤن میں چھپا دیتا ہے اس کی خبر اس کے پریوار کو بھی نہیں رہتی اس کا بیٹا بھی شہر جا کر رہنے لگتا ہے دیرے دیرے ہرشوردن کی حالت بھی بے حال ہونے لگتی ہے اور ایک دن اس کی حالت جیسے پہلے ہی تھی ٹھیک ویسے ہی گری بھی والی ہو جاتی ہے اور اب تک جیسے وہ امیر بن کر گھومتا تھا وہ سب کچھ چلا جاتا ہے ایک دن بڑھاپے کی وجہ سے وہ مارا بھی جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ گولڈن ٹریکٹر کا راز بھی زمین میں دفن ہو جاتا ہے ایسے ہی دن چلے جاتے ہیں ایک دن اس کا پوتا راکیش گاؤں میں آنے کا سوچتا ہے وہ اپنے پتا جی سے کہتا ہے پتا جی میں گاؤں جانا چاہتا ہوں وہاں جا کر دادا جی کی کھیتی باڑی پھر سے کروں گا اس گاؤں میں اب کچھ بھی نہیں بچا ہے بیٹا کھیت تو بنجر بن گیا ہے تم اپنی محنت کیوں برباد کرنا چاہتے ہو پتا جی راکیش کو رکنے کی بہت کوشش کرتے ہیں لیکن راکیش ان کی بات نہ سنتے ہوئے گاؤں چلا جاتا ہے اس گاؤں میں اس وقت آقال پڑا رہتا ہے تالاب اور کوئں کا پانی بھی سوک گیا تھا راکیش کھیت میں کوئں بنوانے کی سوچتا ہے اس وقت کھیت کا ایک پڑوسی کہتا ہے بیٹا تم ہرشوردن کے پوتے ہو نا اس بنجر زمین پر کوئں مت کھو دو یہاں تمہیں پانی نہیں ملے گا بیٹا فیسے بھی بارش نہ ہونے کی وجہ سے پورے گاؤں میں سوکھا پڑا راکیش پڑوسی کی بات نہیں سنتا اور شہر سے ایک روبوٹ منگوا کر کوئں کھدوانے لگتا ہے لیکن پھر کچھ ہی دنوں میں انڈرگراؤنڈ میں اس کے ہاتھ کچھ لگتا ہے جب راکیش اسے دیکھتا ہے تو سوچتا ہے ارے یہ تو گولڈن ٹریکٹر ہے میں نے سنا تھا کہ میرے دادا جی نے اسے بنایا تھا ارے واہ آخر کار یہ مل ہی گیا یہ تو بہت ہی اچھا ہوگی راکیش بہت ہی خوش ہو کر اپنے روبوٹ کی مدد سے اس گولڈن ٹریکٹر کو انڈرگراؤنڈ سے باہر نکالتا ہے ساتھ میں اسے کچھ اور سونے کے سکے بھی ملتے ہیں وہ ان سونے کے سکوں کو بیچ کر کچھ پیسے جمع کرتا ہے اتنے سال انڈرگراؤنڈ رہنے کی وجہ سے گولڈن ٹریکٹر کی حالت بہت ہی خراب ہو چکی تھی اس وجہ سے وہ اس گولڈن ٹریکٹر کا ریسٹوریشن کرنے کی ٹھان لیتا ہے راکیش کچھ ہی دنوں میں اپنے روبوٹ کی مدد سے گولڈن ٹریکٹر کا ریسٹوریشن کروا لیتا ہے اور اسے بلکل نئے جیسا بناتا ہے ساتھ ہی ساتھ راکیش روبوٹ کی مدد سے کونہ بھی خدواتا ہے اور شہر سے وارٹر پمپ لاکر اپنے کھیت کا کام شروع کرتا ہے وہ اسے ایک طرح سے اپنے دادا جی کا آشروات سمجھتا ہے آپ کا بہت بہت دھنے واد دادا جی اگر آپ نے گولڈن ٹریکٹر اور سونے کے سکے یہاں گاڑ کر نہیں رکھے ہوتے تو شاید میں کچھ بھی نہیں کر پاتا راکیش ایسا سوچ کر اپنے دادا جی کا دھنے واد کرتا ہے اور اپنے کھیت کو پانی دینے کے ساتھ ساتھ گاؤں کے باقی لوگوں کو بھی پانی کی سپلائی کرتا ہے جس وجہ سے سوکا پڑھنے پر بھی اس کے گاؤں کے کھیت لہرہ اٹھتے ہیں موسیقی موسیقی